سنما شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپنی آف ہیروج کے بارے میں یہ کہانی ہے دوسرے وشوہ یوت کی جب نازی ایک بہت خطرناک ہتھیار بنا رہے تھے ایک ویگیانک کی مدد سے جو ویگیانک خود بھی اس بوم کو نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی امریکی سینہ کو اس بارے میں بھونک لگی کچھ صفائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ویگیانک تک مہنچیں گے اور اس بوم کو بندے سے روکیں گے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے 1944 کا درشیہ آتا ہے اور اس وقت میں ہر جگہ جنگ شکر پہ تھا تب ہی ہم ہٹلر کے بھاکشنر کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا ہاتھیار ہے جسے وہ بڑی بڑی سینہ کو دھوست کر سکتا ہے اور ہٹلر ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اس بات کو سننے کے بعد اس کے دشمن ڈر جائے لیکن ہٹلر کو سچ میں وشواس ہے کہ جلدی ہی اس کے پاس ایک ایسا ہاتھیار ہوگا تب ہی ہمارے سامنے بیل جیم کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پہ ہم امریکی سینہ کے ایک ٹکڑی کو دیکھتے ہیں اور یہ لوگ ابھی پیٹرولنگ کے لیے باہر نکلے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان پر شاید کوئی نظر رکھ رہا ہے اور یہ چوکننا ہو جاتے ہیں تب ہی ایک سنائپر ان کے ایک آدمی کو گولی مار دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ چھپنے لگتے ہیں اور یہی پہ ہم نیٹ نام کے ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے جسے گولی لے گئی ہے لیکن وہ اسنائپر ایک ایک کر کے بہت سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور نیٹ سے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی اسی لئے جو اسنائپر یہاں پہ مارا ہوتا ہے نیٹ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا رائیفل اٹھا لیتا ہے اور رائیفل لینے کے بعد جا کر کے چھپ جاتا ہے ایک پیڑ کے نیچے اور وہ اسنائپر کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے جرمن اسنائپر بھی مل جاتا ہے اسی لئے وہ سیدھا اس کے سر پہ وار کرتا ہے اور وہ ہی پہ وہ اسنائپر ڈھیر ہو جاتا ہے لیکن اب نیٹ اپنے ساتھیوں کے مرنے سے دکھی ہے اسی لئے بچے ہوئے سارے لوگ کیمپ پہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد یہ سارے لوگ ریلاکس کرنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پہ آتے ہیں سارجنٹ جو اور وہ ملتے ہیں یہاں کے لیفٹینینٹ سے جن کا نام ہے مہدرسل اور وہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سمان ہے اور ان سارے سمانوں کو تمہیں لے کر کے جانا ہے دوسرے کیمپ اسی لئے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرو اور اب یہ سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اس سمان کو لے کر کے جانے کے لیے تب ہی یہاں پہ ہم لیفٹینینٹ رینسوم کو دیکھتے ہیں لیکن اب اسے ایک باورچی بنا دیا گیا ہے کیونکہ پچھلی بار جب وہ اپنے کیمپ پہ تھا تب اس پہ حملہ ہوا اور پندرے منٹ میں اس کے سارے لوگ مارے گئے اسی لئے اس کا ڈیموشن ہو گیا اور اب رینسوم بھی ان ساری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے لیکن میدرسن اب سارے لوگوں کو لے کر کے نکلنے لگتا ہے تب ہی جاتے سمیں وہ نیٹ کو کہتا ہے کہ اب تم ہمارے سنائپر ہو وہ بھی مین سنائپر پھر یہ سب لوگ اپنے سارے سامانوں کو بھرتے ہیں ٹرک میں اور سب کو لینے کے بعد یہ لوگ چھے ٹرک سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور سب لوگ بہت ہی موج میں جا رہے ہوتے ہیں اسی لئے اوپر بیٹھ کر کے سیگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں لیکن نیٹ ابھی بھی گمسم بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اٹرک یہاں سے جیسے ہی تھوڑی دوری پہ جاتا ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے ایک ٹرک پوری طریقے سے تباہ ہو جاتا ہے اور باقی بھی ٹرکس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب ہی جرمنز ان پہ اندھا دون کولیاں چلانے لگتے ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک سب کو گھوننے لگتے ہیں اسی لئے سارے امریکی سپاہی جا جا کر چھوٹنے لگتے ہیں اور وہ اپنی اپنی بندوقیں نکالتے ہیں اور وہ بھی ان پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں اور یہی پہ ہم نیٹ کو دیکھتے ہیں نیٹ کا نشانہ بہت ہی تگڑا ہے اسی لئے وہ ایک ایک کر کے جرمن سپاہیوں کو مارنے لگتا ہے اور یہاں پہ جیادہ جرمن سپاہی نہیں ہوتے اسی لئے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے جلدی ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور انہیں ختم کرنے کے بعد نیٹ اب اپنے خائل ساتھیوں کی مدد کرنے لگتا ہے تب ہی یہاں پہ پہ پھر سے جرمن سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اسی لئے نیٹ پھر سے چھپ جاتا ہے اور دیرے دیرے یہ لوگ آگے باہرنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں دوسرے جگہ پہ تب نیٹ پھر سے دیکھنے لگتا ہے آہ دشمنوں کو اور اسے یہاں پہ بہت سارے دشمن نجر آتے ہیں لیکن اس کے پاس صحیح انگل نہیں ہوتا ہے کہ یہ گولی چلا پائے تب ہی ہاں پہ اور بھی جرمن سپاہیوں کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ رینسوم بھی ان کے ساتھ ہی ہے اسی لئے اب رینسوم اور مدرسوم دونوں مل کے پیچھے والے جرمن سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اسی لئے اب ان کا راستہ کلیر ہوتا ہے پھر یہ سب لوگ ایک ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایسے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں لیکن ان کے مشکلیں اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی کیونکہ جیسے ہی ان لوگ تھوڑا آگے جاتے ہیں انہیں ایک بہت بڑا ٹینکر نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جرمن سپاہی لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ پریابت ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے اسی لئے سب لوگ اپنا نشانہ لگاتے ہیں اور ایک دم سے اندھا دون گولیاں چلانے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ بہت سارے جرمن سپاہیوں کو مار گی رہتے ہیں لیکن اب انہیں صرف ٹینک کو اڑانا ہے اسی لئے انہیں بازوکا کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن جو آدمی بازوکا چلا رہا ہوتا ہے جرمن سپاہی اسے ہی گولی مار دیتے ہیں اسی لئے میں درسل اب نیٹ کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے بازوکا اٹھاؤ اور جلدی سے ٹینک کو اڑا دو اسی لئے اب نیٹ بھاگتا ہوا پہنچتا ہے بازوکا کے پاس لیکن اس پر لوگ گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں پھر رینسوم اسے کور دیتا ہے اور یہ لوگ جیسے یہ ٹینک کو اڑاتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جرمن کے اور بہت سارے ٹینک آ رہے ہیں اور بہت سارے جرمن سپاہی بھی جو انہیں دیکھ لیتے ہیں اسی لئے اب یہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور جرمن سپاہی ان پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ ان سے کیسے بچنا ہے اسی لئے لوگ جنگل کے راستے بھاگنے لگتے ہیں اور جلدی ان سے دور نکال آتے ہیں لیکن اب یہ لوگ نکالتے ہیں اپنا نقشہ اور اب دیکھنے لگتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ دشمن ہے تب ہی انہیں ایک بہت بڑے بلاشت کی آوات سنائی پڑتی ہے اور اس سے سننے کے بعد یہ لوگ شانت ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ نرنیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح آگے بڑھیں گے جس طرح ابھی ابھی بلاشت ہوا ہے تب باقی لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اس طرح کیوں جائیں گے تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ بلاشت ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے اور جرمن سپاہی اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے ہوں گے وہ ضرور کسی اور سے لڑ رہے ہوں گے اسی لئے ہم انہ لائیٹ ٹروپ کو جوائن کر لیں گے اور اتنا کہنے کے بعد یہ سارے لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی ہم یہاں پہ ایک نازی گیم کو دیکھتے ہیں اور یہی پہ ابھی بلاشت ہوا ہے اور یہی پہ ہم ایک نازی اوفیسر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے بیمیر اور بیمیر ابھی بلاشت کے جگہ پہ ریڈیشن کو چیک کر رہا ہوتا ہے پھر بیمیر اس پہ گیانی کے پاس جاتا ہے جس نے اس بوم کو بنایا تھا اور اس کا نام ہے گرینی والڈ اور یہی پہ گرینی والڈ کی بیٹی بھی ہوتی ہے اس کا نام ہے کریشن اسی لئے بیمیر ان دونوں کو ڈانٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بوم اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ہم نے اسے سوچا تھا اسی لئے اسے اور بھی زیادہ خطرناک بناو تب ہی ہم امریکی سینہ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ آ چکے ہیں تب تک بیمیر ویگیانی کو لے کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اب امریکی سینہ پہ ہر جگہ گھومنے لگتے ہیں تب ہی انہیں یہاں پہ ایک غیل آدمی میں چاہراتا ہے اور یہاں بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک امریکی ایجنٹ ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ انہیں ایک فائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فائل میں اس بوم کی پوری جانکاری ہے اور رات کو ایک ٹرین یہاں سے نکلنے والی ہے اسٹیٹ گارڈ کے لیے اسی لئے تم لوگ اس فائل کو لے کر کے اسٹیٹ گارڈ کے لیے نکل جاؤں کہ کس میں اس بوم کی پوری جانکاری ہے اور اگر تم لوگ اس فائل کو وہاں تک نہیں پہنچا پاؤگے تب یہ بوم جلدی ہی امریکہ میں فٹے گا اور ہزاروں ماسوم لوگوں کی جان جائے گی اسی لئے فائل بہت ہی ضروری ہے اور اس فائل کو پانے کا چکر میں میں نے اپنی جان گوائی ہے اور اتنا کہنے کے بعد اس آفیسر کی یہی پر موت ہو جاتی ہے اسی لئے یہ لوگ بلکل بھی وقت جایا نہیں کرتے اور نکل پڑتے ہیں اسٹیشن کی طرح لیکن جب یہ لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی میں تھرسن کو احساس ہوتا ہے کہ رینسوم گائے ہو گیا ہے اسی لئے وہ نیٹ کو کہتا ہے کہ تم پیچھے جاؤں اور جا کر کے اسے ڈھونڈو تب تک ہم لوگ تمہارا یہیں پہ انتظار کریں گے تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جرمن سینہ کے اور پہ بہت سارے ٹینک آ رہے ہیں اسی لئے سب لوگ پیڑوں کے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور ان پہ نجا رکھنے لگتے ہیں تب ہی ہم رینسوم کو دیکھتے ہیں اور رینسوم پہ ایک وشال آدمی حملہ کر دیتا ہے اور سب لوگ اسے لڑنے لگتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی جرمن سپائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک رشین سپائی ہے اور یہ ریڈ آرمی کا ممبر ہے اور اس کا نام ہے ایوان اسی لئے یہ لوگ اسے نہیں مارتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ نازیوں کے خلاف لڑنے آئے ہیں اسی لئے نازیوں کے خلاف لڑنے والے سارے دوست ہیں پھر یہ لوگ ایوان کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور ایوان کہتا ہے کہ مجھے ریلوے اسٹیشن پتا ہے اسی لئے وہ انہیں جنگل سے باہر نکالنے لگتا ہے اور یہ لوگ بھی اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں اور جلدی یہ لوگ پہنچتے ہیں ریلوے اسٹیشن تب ہی ہم بیمیر کو دیکھتے ہیں اور اب بیمیر کو اور بھی OSS ایجنٹس کے بارے میں پتا لگ کیا ہے یعنی امریکی سینہ کا بارے میں جو یہاں پر آ کر کے گھس پیٹ کر رہے تھے اسی لئے بیمیر انہیں ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے اور وہ سب سے پوچھتا ہے کہ اور سارے لوگ کہاں پہ ہیں لیکن کوئی بھی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا اسی لئے بیمیر سب کو مار دیتا ہے تب ہی ایوان انہیں لے کر کے جاتا ہے ٹرین نمبر سیون میں کیونکہ یہی ٹرین جائے گی ہے سٹیٹ گارٹ تک لیکن جیسے یہ لوگ ٹرین کے اندر گھستے اس سے پہلے ان پہ نازی حملہ کر دیتے اسی لئے یہاں پہ گولی باری ہونے لگتی ہے اور میترسن سمجھ جاتا ہے کہ وہ نہیں جا پائے گا اسی لئے وہ سارے ڈوکومنٹس کو دی دیتا ہے نیٹ کو اور کہتا ہے کہ باقی سارے لوگوں کو لے کر کے ٹرین میں جڑے جاؤں تب تک میں نازیوں کو سمبالتا ہوں لیکن نیٹ نہیں مانتا تب وہ اسے آگرہ کرتا ہے اور نیٹ باقی لوگوں کو لے کر کے جانے لگتا ہے تب تک یہ ٹرین چلنے لگتی ہے اور نازی میترسن کو بھی مار دیتے ہیں تب تک نیٹ اپنے لوگوں کو لے کر کے ٹرین کے اوپا چڑھ چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ اوپر سے ہی ایک بوگی مکود جاتا ہے اور اس بوگی میں اسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور یہی بھی ایک بریٹ نام کا آدمی ہوتا ہے جو بریٹی شیئر فورس میں ہوا کرتا تھا اور اب یہاں پہ رینسن اور نیٹ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ کیا کریں گے تب نیٹ کہتا ہے کہ ہم پلاننگ کے مطابق چلیں گے اور ہم اسٹیٹ گارڈ پہنچیں گے اور ان سارے فائلسوں کو پہنچائیں گے اپنے سینیرز کے پاس اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بریٹ کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے اور رینسن یہاں پہ اپنی کہانی بتانے لگتا ہے اس کا ڈیموشن کیسے ہوا اور وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک بہت ہی مشکل کام ملیا تھا اور رینسن نے اس کام کے لیے پہلے ہی منع کیا تھا لیکن اس کے سینیرز نے اس کی بات نہیں سنی اور ان کے زید کی وجہ سے رینسن کی اتنے سارے ساتھی مارے گئے تب ہی یہ ٹرین پہنچ جاتی ہے اسٹیٹ گارڈ اور یہاں پہ ہم بہت سارے جرمن سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو اس ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک ایک بھوگی کے پاس جاتے ہیں اسے کھولتے ہیں اور اندھا دھن گولیاں چلانے لگتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتے ہیں اور نیٹ کو بھی یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اسی لئے یہ لوگ اپنی بندوقیں لے کر کے تیار ہوتے ہیں اور جیسے ان کے بھوگی کا تروازہ کھولتا ہے یہ لوگ الٹا ناجیوں پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی ان پہ گولیاں چلاتے ہیں ناجیز بھی مرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی لوگ مرتے ہیں اور انت میں صرف چار لوگ زندہ بچتے ہیں اور جیسے ہی رات ہوتا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے جرمن سیپائی شراب پی رہے ہیں پھر وہ ان کے دھوٹ ہونے کا انتجار کرتے ہیں پھر ایکے کر کے یہ چاروں لوگ اپنا کمال دکھاتے ہیں اور پھر اٹھے یہاں پہ بہت سارے جرمن سیپائیوں کو مارتا ہے پھر ریمسوم اور نیٹ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ کپڑے ہیں جرمن سیپائیوں کے پھر یہ اوپرا ہاؤس کی طرف جانے لگتے ہیں اس لئے ریمسوم نیٹ کو کہتا ہے کہ تم اندر جاؤ اور اندر جانے کے بعد اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو اس لئے نیٹ اندر جاتا ہے اور وہ کاؤنٹر پہ جا کر کے کسٹرل کا کوٹ مانگتا ہے اور وہ لوگ اسے کوٹ دے بھی دیتے ہیں اس لئے وہ کسٹرل کا انتجار کرنے لگتا ہے تب ہی وہ یہاں پہ بیمیر کو دیکھتا ہے جو اپنی پتنی کے ساتھ آیا ہوتا ہے اس لئے نیٹ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہاں پہ کسٹرل آتی ہے اور وہ نیٹ کو کس کر لیتی ہے اور اسے باہر لے کر کے جانے لگتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جرمن سپاہی نہیں ہو تب نیٹ اسے پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ تمہیں چھوڑانے کے لیے آئے ہیں اور سارے کے سارے OASIS ایجنٹس مر چکے ہیں اس لئے اب کسٹرل انہیں لے کر کے جاتی ہے ویرہاؤنس پہ اور بتاتی ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ پہلے ہی سمجھاؤتا ہوا تھا کہ وہ ہمیں کیسے بھی یہاں سے باہر نکالیں گے کیونکہ میرے پیتا نے اس بوم کو بنا دیا تھا لیکن اس بوم میں تھوڑی سی غلطیاں تھی اس لئے ناجی ان سے غلطیوں کو ٹھیک کروا رہے ہیں اور کل پھر سے ایک بھار ٹیسٹی گونے والی ہے اور اگر کل ٹیسٹ سکسپل ہوا تب وہ لوگ میرے پیتا کو مار دیں گے اور کہیں مجھے بھی تب یہ لوگ انہیں وشواس دلاتے ہیں کہ یہ اپنی پوری کوشش کریں گے اور یہ دونوں کو بچائیں گے اور اب ایسے ہی سمجھ بیتنے لگتا ہے اور کسٹل یہاں پہ نیٹ کے گھاؤں کو صاف کرنے لگتی ہے اور باقی سارے لوگ بھی آرام کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب سو جاتے ہیں لیکن آدھی رات میں نیٹ کو کچھ آوازیں سنے ہی پڑتی ہیں اور جب وہ اٹ کر کے باہر جاتا ہے تب وہ ایوان کو دیکھتا ہے اگلی سبہ کسٹل نیٹ کو لے کر کے جاتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اس بوم کو رکھا گیا ہے کیونکہ کسٹل چاہتی ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی اس بوم کو خراب کر دیں تاکہ جب اس کی ٹیسٹنگ ہو تو بوم انسکسسفل ہو جائے اور تب کہیں وہ لوگ اس کے پیتا کو نہ مارے اور ان کے پاس پریاب سمیہ ہو انہیں بچانے کا اسی لئے اب کسٹل ان سب کو لے کر کے جانے لگتی ہے اور کسٹل کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں روکتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ گرونوال کی بیٹی ہے اور وہ ہمیشہ یہاں پہ آتی رہتی ہے اور کریسٹل نے باقی لوگوں کو جرمن سینہ کے کپڑے پہنا دی ہے اسی لئے اب سب لوگ اندر جانے لگتے ہیں اور کریسٹل جنلی ہی نے لے کر کے پہنچتی ہے ناجیز کی نیوکلیئر فیسیلیٹی میں لیکن یہ لوگوں نے بریٹ کو دوسری طرح بھیجا ہے تاکہ وہ سارے قیدیوں کو آزاد کرا سکے اور بریٹ ایسا ہی کرتا ہے وہاں جانے کے بعد وہ جرمن سینہ کو مارتا ہے اور سارے قیدیوں کو آزاد کرانے لگتا ہے تب یہ دوسری طرح کریسٹل پہنچ جاتی ہے اپنے پیتا کے پاس اور یہ لوگ بوم کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی نے پتا لگتا ہے کہ یہ بوم یہاں پہ نہیں ہے یعنی کہ ناجیز اس بوم کو لے جا چکے ہیں تب ہی یہاں پہ اور بھی ناجی سینہ چلی آتی ہے اسی لئے رینسوم ان سب پہ گولیاں چلانے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ لوگ سب کو مارتے تھے تب یہ باہر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس بوم کو ایک ٹرک میں ڈال رہے ہیں اسی لئے یہ لوگ بھی باہر نکل جاتے ہیں اور ٹرک کے آس پاس کے گارڈز کو مارنے لگتے ہیں تاکہ یہ لوگ بوم کو بجا سکے لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہاں پہ سینہ کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اسی لئے یہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن اب بیمیر یہاں پہ آ چکا ہے اسی لئے وہ جلدی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے تب تک ان کی گولیاں بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں اسی لئے اب بیمیر انہیں لائن سے خڑا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گرونوالڈ کو نہیں ماروں گا کیونکہ ابھی تک بوم کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن وہ گرونوالڈ سے کہتا ہے کہ اب تمہاری بیٹی کیا میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ہم اس سے شروعات کریں گے پھر ہم باقی لوگوں کو ماریں گے اور اتنا کہنے کے بعد وہ کریشٹل پر گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی نیٹ کٹ جاتا ہے اس کے بندوق کے سامنے اور وہ اس گولی کو اپنے شریر سے روک لیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد بیمیر اشترے چکیت ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ ایوان آ جاتا ہے اور وہ بیمیر کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ باقی بھی جرمن سیپاہیوں کو مارنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کو مار دیتا ہے پھر وہ ویگیانی کے بچے ہوئے پیپرز کو لے لیتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے تب نیٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں روک سکتا میں نے تم لوگوں کی جان بچائی وہی کافی ہے اس لئے تم لوگ بھی اپنی جان بچاؤ اور اس ویگیانی کو لوگ اور یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اس پیپر سے زیادہ قیمتی ہے ویگیانی اس لئے اب یہ لوگ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں اور یہ لوگ اسی ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں جس میں وہ بوم ہے اور وہ ویگیانی کو کہتے ہیں کہ وہ اس بوم کو دیفیوز کرتے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن جرمن سینا بھی ان کے پیچھے لگے ہوئی ہیں اور وہ ان پر گولیاں چلا رہے ہیں اور پیچھے سے یہ لوگ بھی ان پر گولیاں چلا رہے ہیں اور یہ ایسے ہی بھاگتے جاتے ہیں تب ہی یہاں پہ ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر رینسوم کی مرتی ہو جاتی ہے اور نیٹ بھی دھیرے دھیرے بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اب یہ لوگ آ چکے ہیں ہاں لائٹ ڈریکٹری میں اس لئے جب نیٹ کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ اپنے سامنے لیوٹینٹ جو کو پاتا ہے اور وہ اس کا شکریہ یادہ کرتے ہیں کہ تم نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے لیکن ہم تمہیں اس کے لئے کوئی بھی سممان نہیں دے سکتے کیونکہ یہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے اس لئے تمہیں بھی اپنا موہ بند رکھنا پڑے گا اور کبھی بھی اس بارے میں کسی کو بھی بھنک نہیں لگنی چاہیے کہ وہ اگیانیک ایسا بوم بنا رہا تھا اور نیٹ بھی اس بات کے لئے مان جاتا ہے تب ہی یہاں پہ کرشٹل آتی ہے اور نیٹ اور کرشٹل باتیں کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف باقی لوگ اپنے گھر کے لئے نکل پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو